دوستوں آج سے کچھ دنوں پہلے کی بات ہے اخواروں میں چاروں طرف خبریں چھپ رہی تھی کہ آئی آئی ایف سی خریدیے دو سو کے پار جائے گا آئی آئی ایف سی سب طرح سے ایکسپرٹ کہہ رہے تھے کہ بھائی صاحب یہی سٹوک خریدیے بولٹ ٹرین کی رفتار سے تیج بھاگنے والا یہ سٹوک ہے اسی سمائے ماننے والا جنتہ کے موں میں پانی لانے کے لیے کہا جا رہا تھا کہ آئی آئی ایف سی دیکھئے بجاج فائننس بجاج آٹو ایم این ایم سب سے بڑا ہو گیا 50 کی سب سے دگج کمپنیوں میں شامل ہو گیا تھا آئی آئی ایف سی جنتہ لگاتار ٹوٹ کر اسے خرید رہی تھی تب سمائے سے پہلے جب ہم نے چرچہ کری تھی کہ شریمان آئی آئی ایف سی میں ضرورت سے زیادہ لالچ کا ماحول ہے بیچنے کی سوچئے تب چونکہ بات سمائے سے پہلے کڑ بھی کہی تھی تو ہمیں گالیاں پڑی ہیں کنتو دوستوں آج آپ پرنام دیکھ لیجئے آئی آئی ایف سی کی ریجلٹ کمزور آئے ہیں جبکہ ریونیو ان کا آٹھ فیصدی بڑا ہے اس کے سامنے جو نیٹ پروفٹ ہے اس میں چار فیصدی کی گراوٹ آئی ہے اناف سناف اچھال کے بعد اگر ایسے کمزور ریجلٹ آتے ہیں تو مارکٹ ماف نہیں کرتا ہے پرنام شروپ شیئر آج آٹھ سے نو پرسنٹ نیچے ٹریڈ کر رہا ہے اپنے سروچ اس طرح سے شیئر ویسے ہی ٹوٹ رہا ہے جیسے پہاڑ سے پتھر بھر بھر آ کر گرتا ہے جبکہ دوستوں ایک سو نبے کی لیبل پر ہم اس شیئر کو لے کر بی ایریس تھے نیگٹیو ویو تھا ہمارا لیکن بھاو کے انصار نظریہ بدل جاتا ہے آئی ای ایف سی کو لے کر ہم بہت بلش ہیں بسڑتے دام نیچے آ جائیں اور ہمارا جو پوزیٹیو پوائنٹ آئی ای ایف سی کو لے کر ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ موڈی صاحب کو خود آئی ای ای ایف سی میں حصداری بیچنی ہے آئی ای ای ایف سی میں سرکار کی 86 فیصدی حصداری ہے انہیں گھٹا کر 75% کرنا ہی کرنا ہے ایک دو سال میں تو موڈی صاحب ہے آپ جانتے ہیں سستے میں تو وہ اپنا مال بیچیں گے نہیں یہ جو لوجک ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ ماننے بار ہم اپنے ودیارتیوں کو بتائے تھے جب آئی ای ایف سی 20 روپے کے لیول پر بکتا تھا ہمارے کئی انویسٹرز نے 25 لاکھ لگا کے 2 کروڑ روپے کمائے ہیں آئی ای ایف سی شیر میں تو لوجک وہی سمپل سا ہے کیونکہ موڈی صاحب کو یہ شیر بیچنا ہے اس لیے آئی ای ای ایف سی کے دام کو چڑھانا ریلوے کا بھوش ادھار کرنا موضی صاحب کی زندگی کا ایک ماتر مقصد بنا رہے گا اس لیے دوستوں ابھی پبلک بھڑھڑا کے سٹاپ لوس بک کروا رہی ہے شیئر ٹھوٹ رہا ہے اسے گر جانے دیجئے اگر ایسور کی کرپا سے آپ کو آئی ایر ایف سی کا شیئر سو کے نیچے اسی ساٹھ کے لیول پر بھوش میں مل جائے تو مدیم سے لمبی افدی کے لیے اسے خٹا کیا جا سکتا ہے کیونکہ موضی صاحب کی بکوالی آنے کے پہلے جان سے سنیے گا بکوالی آنے کے پہلے پھر اخواروں میں اچھی خبروں کا دور چلے گا پھر پبلک کو بوچڑ کھانے میں آمنترت کیا جائے گا پبلک پھر چڑ چڑ کے آئی ایر ایف سی کو کھلی دے گی جب وہ اخواروں میں دو سو تین سو دو ہزار چار ہزار کے ٹارگٹ پڑے گی پبلک یہ کام پہلی بار نہیں کر رہی ہے بار بار کرتی رہی ہے کرتی رہے گی آج آئی ایر ایف سی تو کل کسی اور شیئر میں وہ ٹرائپ ہوں گے تو پبلک سے ہمیں نفرت نہیں کرنی ہے دیا دکھانی ہے بھیڑ خود بال اگا کر ہمارے گھر کے سامنے آئے گی تو ہم اس کے بال کیوں نہ ہوتا رہے اس لیے دوستو آئی ایر ایف سی کو ابھی نہیں خریدنا ہے لیکن راڈار پر رکھئے اس شیئر کے دام گناوٹ کے بعد پھر چڑھیں گے خریدداری کے موقعیں بنیں گے اگر آپ کو ٹپ رائے ریکمینڈیشن ہماری چاہیے تو اسی ویڈیو کے نیچے جوائن بٹن پر کلک کر کے ابھی کبھی ہمارے چینل کی پرو انویسٹر میمبرشپ لے دی جیگا شریمان